روس چین کے رشتے جسے چین میں ہڑکمپ مچ گیا تھا خود چین کو بھی یقین نہیں ہو رہا تھا کہ آخر روس ایسا کیسے کر سکتا ہے دراصل روس نے کورونا کے بھینکر سنکٹ کے سمیں میں بھی چین کو سپلائی ہونے والے جروری خادانوں جیسے گیوں چاول کی سپلائی روک دی تھی جسے چین میں اناز کے ختم ہونے کا سنکٹ پیدا ہو گیا تھا مگر اب ایک بار پھر روس نے چین کے خلاف ایسا فیصلہ لیا ہے جس نے چین کی نیند اڑا دی ہے دراصل روس نے چین کو ایس فور ہنڈر میسائل ڈیفینس سسٹم کی ڈیلیوری روک دی ہے جی ہاں وہی ایس فور ہنڈر میسائل ڈیفینس سسٹم جس کا انتظار بھارت بڑی بے سبری سے کر رہا ہے اور اس کی ایک یونٹ اس سال کے انت تک بھارت کو مل سکتی ہے اب چین نے بینا سوچے سمجھے اسے دباب میں لیا گیا فیصلہ بتایا ہے حالانکہ اس نے کسی دیش کا نام نہیں لیا لیکن اس کا اشارہ ساپ طور پر بھارت اور امریکہ کی طرف ہے بتا دیں اس سمیں چین چوتھرپا گھرا ہوا ہے اور بھارت امریکہ جاپان آسٹیلیا تائیوان سمیں تمام دیسوں نے چین کے خلاف سین نے مورچا بھی کھول رکھا ہے اب آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ روس چین کے ایسے سنکٹ میں بھی ایس فور ہنڈر میسائل ڈیفینس سسٹم کی ڈیلیوری روک سکتا ہے تو ان کے بیچ میں کتنے گہرے سمبند ہوں گے روس نے نا صرف ایس فور ہنڈر کی ڈیلیوری سسپینڈ کی ہے بلکہ اس نے چین کو یہ بھی نہیں بتایا ہے کہ یہ میسائل ڈیفینس سسٹم اسے پھر کب دیا جائے گا گورتلب ہے کہ چین نے بھارت سے پہلے اس میسائل سسٹم کو خریدنے کا فیصلہ کیا تھا پہلا بیچ اسے دوہزار اٹھارے میں مل بھی چکا ہے مگر خاص بات یہ ہے کہ روس نے چین کی ڈیلیوری کو تو روک دیا ہے لیکن بھارت کو وقت پر میسائل دینے کا وعدہ کیا ہے اور یہ بھارت کے لیے ایک بہت ہی اچھی خبر ہے کیونکہ جس طرح چین لدھاک میں اکرامک ہو رہا ہے اور اس کے پاس پہلے سے ہی ایس فور ہنڈر موجود ہے تو اس کو موتور جواب دینے کے لیے بھارت کے پاس ایس فور ہنڈر میسائل ڈیفینس سسٹم ہونا ضروری ہے حالانکہ بھارت کے راپیل کے پاس چین کے ایس فور ہنڈر کا توڑ موجود ہے بیسے تو روس اور چین کے بیچ دوستانہ رشتے ہیں لیکن اب ان میں کھٹاس آنے لگی ہے دراصل روس نے پچھلے دنوں اپنی سینٹ پیٹرس ورگ آرکٹک سوشل سائنس اکیڈمی کے پریجیڈنٹ بیلیری مٹکو کو گرفتار کیا تھا بیلیری پر خفیہ اجینسیاں کئی مہینوں سے نظر رکھ رہی تھی ان پر آروپ ہیں کہ انہوں نے چین کو روس کی بے حد سمبیدن شیل سینے جانکاریاں دین اور بدلے میں پیسے لیے بیلیری کے تین اور ساتھیوں کو بھی گرفتار کیا گیا ان میں دو چینی ناغرک ہیں اس کے بعد سے ہی دونوں دیسوں کے رشتوں میں تناب آ گیا